بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں کوکمبر کا سالن اس کے لئے ہم لیں گے سب سے پہلے دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بارک کا ٹی وی پیاس اس کو ہم اچھے سے گولڈن کلر آنے تک بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جب اس کا کلر چینج کر گی تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر بھی ہم نے ایک ہی باری کٹ کر کے لیے آئے اور اس کے ٹاماٹر کو بھی اچھا پکنے دیں گے جب ٹاماٹر تھوڑا سا سافٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ساب سے سودن سا ڈال سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر اور ساتھی ساتھ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون لال میٹھ پاورڈر اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب اچھی طرح سے مسالے مکس ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تور ڈال تور ڈال کو ہم نے ایک بیس سے پندرہ میٹھ کے لیے بھگنے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ڈالیں گے ہمارے ککومبر کو ہم نے اس کی جھال نکال کے اچھی طرح سے باریک ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک سے دو گلاس پانی آٹ کریں گے اب یہ ہمارا مسالو کے اندر ککومبر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم پانی آٹ کرتے ہیں پانی آٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈھک کر لگا کے ایک پندرہ میٹھ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا ککومبر کا سالن بن کے ریٹ دی ہو چکا ہے اس سالن کو ہم نے بہت ہی سیمپل طریقے سے بنایا اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڑا میں اللہ حافظ